السلام علیکم کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خرید سی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری خانوں میں برکتے ڈالتا رہے اور ہم مزید اور نئی نئی ریسپیاں سیکھتے رہے اور بناتے رہے اور بچہ کو خوش کرتے رہے ہم فیملی کے لئے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں آج میں بچوں کو ضد کر رہے تھے کہ بریانی کھانی ہے تو میں نے کہا چلو میں آج میں آپ کو بریانی کی ریسپی میں نے کہا چلو میں اپنی یوٹیوب کو بھی شیئر کر دیتی ہوں تو اس میں میں نے ایک مسالے میں بچوں کے لئے بچوں کے لئے خاص سے بنا رہے ہوتی ہیں تو آپ کو اس چیزوں کو بنا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ڈیٹ کپ آئل لیں گے ہم اس میں اور اس کے ساتھ اس میں ہم ٹو میڈیم سیز کے پیاس لیں گے اس کا فرائے کریں گے اس کا کلر ہم نے اس کا اچھا کلر لے کے آنا اس کا براؤن چیڈ اچھا سا کلر لے کے آنا اس کے ساتھ کلر اس کے ساتھ ہی جیسے براؤن کلر آجے گے اس میں لیس سن ایدر کا پیسٹ آ لیں گے چیلی پیس تھوڑا سا تھوڑی دے بعد ڈالوں گی ٹو تو تھری منٹس بعد میں نے ڈالا تھا آئی تنک ویڈیو میں وہ سکیپ ہو گیا تو اس کا میں نے سٹر فرائے کیا تھوڑا سا اس کا ٹیس اس کے اندر انہینس ہو جائے پھر دن میں نے اس کے اندر ٹو سے تھری منٹس کے بعد میں میں اس میں چکن آئٹ کروں گی یہ بیسیکل میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا ایک کلو بریانی بنا رہی تھی میں ایک کلو بریانی کی ریسپی ہے اس میں میں آدھا کلو چکن لیا اس کو میں نے اچھی طرح فرائے کر لیں تبک اس کا کلر اچھی طرح چینڈ ہو جائے ٹو منٹس کے لئے اچھی طرح فرائے کریں گے کلر چینڈ ہونے کے بعد اس میں میں نے تین سے چار میڈیم منٹس لیا تھا اس کو میں نے کٹ لیا تھا یہ بسیکل کے لئے میرے پاس فریز میں پڑھا ہوتے تو میں زیادہ تر اس کو فریز کر لیتی ہوں اس سے کوئی بریانی میں کی ٹیسٹ پر فرق نہیں آتا اس میں کوئی بات نہیں آپ فریزر والے بھی یوز کر سکتے ہیں پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی ایزی لی آپ کنمینیٹ ہیں تو میں نے اس میں وہ ڈال دی اچھی طرح اس کو فرائے کروں گی مطلب اچھی طرح اس میں اس کو مسائلے کو بھون لیں اچھی طریقے سے جیسے وہ آپ کو لگے گھئی الگ لگ ہونا چھو گئے اس کے بعد ہم ڈرائے مسائلے ڈالیں گے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے چیلی پاورڈ ڈالی ہے پھر میں اس میں ایک یومن کا پورا چمل پاورڈ ڈالیں گے سکا دھنیا ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے مرش ڈالیں گے جو بھی ہمارے ڈرائے مسائلے ڈالیں گے میں نے اس کو سابہ دے لیا تھا اور ایک اور اینڈر پاورڈ ڈالیں گے سکا دھنیا اور زیرہ ڈالیں گے زیرہ میں بیسیکلی ڈالتی ہوں اس کو پاورڈ ڈالیں گے بریانی میں تھوڑا تھوڑا اس کا فلیور اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سچی طرح فرائے کر لوں گی تھوڑی در میں اس کو ڈکن بھی لگایا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر تیز پاہ زیرہ بڑے الائچی چھوٹی الائچی اور جائفل اور جائفل جوویتری بھی دیا تھا خڑے مسالے بڑھے ہوجودے ہیں وہ میں نے ڈال دیا اس میں تھوڑا اچھی طرح مکس کیا وغیر کر دیا اس میں بھونو لینا تاکہ اس میں وہ تیسٹ کر دیا اس میں میں نے نمک بھی ڈال گیا تھا لیکن ریشوی میں میں سکپ ہو گیا اس کے بعد محلے جائفت میں نے اچھی طرح پھینٹھ کے پھر ایڈالا اور اس میں میں نے فلیم ہائی کر دیا تھا جب آپ دھائیں ڈالتے ہیں تو فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں تاکہ آپ کی دھائیں پھٹے نہیں اور اچھی طرح اس کا فلیور آ جائے آپ کے کھانے میں لیکن اگر آپ ہلکی آنچ پر کریں گے تو ایسا وہ دھائیں خراب ہونے کا خطہ ہوتا ہے مزا نہیں رہتا وہ اس کو اس طرح میں نے اچھی طرح اس کو فرائے کر لیا اچھی طرح بھونا اس میں دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اویل لگ ہونا شروع ہو گیا اب میں اس میں تھوڑا اپنے چاول کے حساب سے میں نے کلو چاول یہ تو اس سے کلپنی پانی میںیں ایک ليگبرہ پرانے چاول کیا آپ کے سامنے پانی ڈالی اور پربا پانی پھول کے حساب سے آمد GO maj میرے ڈال دیا اس کو پانی میں نے ازدار کروں گے بلکل خوشک نہیں کرنا آپ نے یہ ٹیپ ہوتی ہے بلکل خوشک کریں گے تو چاول آپ کے نیچے آپ کی دیچکے کے نیچے لگتے ہیں آپ کو ہلکا ہلکا سا نیچے ہلکا ہلکا لائٹ مویسٹ اس کے اندر رہنا چاہیے پانی اس کے تھوڑی سے نمی رہنی چاہیے پھر میں نے ایک طرف سمیہنے ایک طرف میں نے چولے کے طرف نیچے میں ہلکا سا طوی کی نیچے رکھتی ہوں تاکہ وہ ہلکی سی پری ہیٹو اس کو کر لیتی ہوں پھر اوپر سمجھے تھوڑی سی یہ گرگارنیش اچھی لگتی کرنی اس کے بغیر میں چاول کم ہی بناتی ہوں اور گھر میں جو چیزیں یوز پڑی ہوتی ہوتی ہی میں پھر ہی میں ڈال دیتی ہوں مجھے اچھے لگتی ہیں پھر میں تھوڑا لیمن ڈالا تھا اور ساتھ میں نے یہ حریمیشے ڈالنی تھی پھر میں فوڈ کلر بھی پھر ڈال دیا اس کے بغیر تو اچھے بھی ریانی نہیں کھائیں گے نا یہ تو ہے پھر میں نے اس کے بعد بھی یہ دیکھیں میں نے رومال لیا میں تھوڑا رومال کے ساتھ سوڑا اس کو دھم پہ لگاتی ہوں تاکہ 15 to 10 منٹس کے لیے 10 to 15 منٹس کے لیے تاکہ ایزی لی وہ جو ہے نا وہ بھاپ اس کی چاولوں کے اندر رہے اور اچھی وہ مویسٹ ہو جائیں اور جلدی چاولوں کا دھانا دھانا جو ہے نا وہ اچھی طرح پک جائیں اب دیکھیں اس کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو ہماری اللہ تعالی کی جو ہے نا نیمت ہے جس کا بھی شکر ادا جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے اور چیک کریں چاولوں کی لوگ اور یہ لہائی تھی مزے کے بنے تھے اور نمک بھی برکل پورا تھا